زنجیر زنی کے بارے میں اور قومہ زنی کے بارے میں میرا فتوہ دنیا میں نشر ہو چکا ہے میرا فتوہ وہی باقی ہے اور اس میں کوئی رد و بل نہیں ہے اور نہ ہے بلکہ اس کی تعاید کے لیے میں ایک روایت عرض کرتا ہوں کہ جہاں میں امام زین العابدین کے پاس ایک مومن آیا مومن وہ اصل میں عیسائی تھا وہ مومن ہو گیا تھا اس کے بعد میں اس نے کہا میں نے خواب میں جناب زہرہ کو دیکھا ہے ان کی گود میں امام حسین کا سر تھا اور وہ اس طرح پیٹ رہی تھی تو امام نے جب یہ خواب سنی پھول اور ڈٹھ کے اپنی پیشانی اور ناک کو سرک دیوار پہ اس زور سے مارا کہ آپ کا پیشانی بھی زخمی ہو گئی آپ کا بینی بھی ناک بھی زخمی ہو گیا آپ خوب سے لطپت ہو گئے جو اس طرح سنجیر مار کر جو آپ کم حضنی کر کے اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں وہ جناب امام زینر آب دین کی اس سریعت کو زندہ کرتے ہیں بہرحال میں اس میں بارے میں ماضی رہے ہیں میرا فتوہ وہی ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں آیا ہے اور میں مومنین جو سنجیر زنی کرتے ہیں ان کو خوشخبری دیتا ہوں کہ ان کے خون کے کترے فرشتے جمع کر کے قیامت کے دن جناب زہرہ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ جناب زہرہ ان کے لئے شفاعت کریں لیکن اسی صورت میں کہ یہ نماز کی پابندی بھی کریں میری دعا ہے خدا ہندے آلہ مجھے اور تمام شیعوں کو اداداری کی پابندی کی اور اس کو سری طرح برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میں دوبارہ امام زمانہ کو اور دنیا کے تمام شیعوں کو جس جس کو میری یہ آواز پہنچے یا نہ پہنچے ان کو اس مصیبت کی کیا کہتے ہیں کیا عزاداری اور اس کی اس کی تازیت پیش کرتا ہوں خدایا مجھے امام حسین کی خدمت کے لیے جندہ رکھ کہ میں اپنی قوم کو مرنے سے پہلے ایسی قوم بنا جاؤ کہ جو امام زمانہ کی ظہور کے لیے رستہ اول کریں الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت اما یسفون و سلامون علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم موسیقا